موسیقی غزہ پٹی پر اسرائیلی فضائی حملوں کی وجہ سے تباہی کے مناظر کو ڈرون فوٹیج میں قید کیا گیا ہے جن تصاویر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کی فضائی حملے نے رہائش امارتوں کو زیادہ نشانہ بنایا یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی حملے میں کل دو سو چھپن افراد شہید ہو گئے ہیں جن میں انہتر بچے اور خواتین بھی شامل ہیں سمنٹ کے پلر پر کھڑے مضبوط رہائشی مکانات اور دفاتیر کے امارتیں اسرائیلی دھماکوں سے مکمل طور پر مندیم ہو کر ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں ڈرون فوٹیج میں صرف ملبے کا ڈھیر ہی نظار آ رہا ہے حملے کے کچھ حصے پر حماس کے جھنڈے بھی لگائے گئے ہیں الوادہ اسٹریٹ میں تین امارتوں کو اتنے زبردست دھماکوں سے مندیم کیا گیا جس میں کم از کم بیالی سفرہ شہید ہو گئے تھے دس مئی سے شروع ہونے والی لڑائی میں یہ سب سے مولک ترین حملہ تھا وہیں اسرائیل نے شہری ہلاکتوں کا ذمہ دار حماس کو ٹھہراتے ہوئے یہ الزام عید کیا ہے کہ اسکر پسند گروپ حماس گنجان والے علاقوں سے کام کرتا ہے اور وہاں رہنے والے لوگوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے اسرائیل کا مزید کہنا ہے کہ وہ شہری ہلاکتوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش میں حملے سے پہلے انتباہات بھی جاری کرتا تھا اسرائیل کی اس دعوے کے باوجود اسرائیلی فضائی حملے نے متعدد رہائش امارتوں کو نشانہ بنایا جن میں حماس کے اہلکاروں کے گھر بھی شامل ہیں گیارہ دنوں بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی ہو چکی ہے جس کا عالمی رہنماؤں نے خیر مقدم بھی کیا ہے جنگ بندی کے بعد دونوں فریقین اپنی اپنی جیت کا دعویٰ بھی کر رہے جبکہ فلسطین میں جیت کا جشن بھی منایا جا رہا ہے گیارہ رپورٹ ای تی بھارت اردو